بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل اور خوش آمدید تو مائی ولوگ کیا حال چال ہیں آپ سب کے اور کیا چل رہا ہے سب کی زندگانی میں ای ہوب آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لئے دعا کرتے ہوں کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش پاش رہیں ٹھیک تھاک رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین سو ابھی ویڈیو کا سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کے وہ ابھی بج رہے ہیں آٹھ اور میں اور میری بیٹی جو ہے وہ کرنے والے ناشتہ کیونکہ آج اس کی جو ہے وہ سکول نہیں تھا اور آلنائن کلاس ہوتی ہے تو وہ صبح صبح جو ہے ہم نے ٹینٹ کی ہے ایک اس کے بعد ابھی ہم ناشتہ کریں گے اور پھر باقی جو ہے وہ پڑھائی بھی کنٹینیو کریں گے سو اس سے پہلے میں نے کہا کہ جو ہے دوسرے کام شروع ہو سو میں کڑی بنانے کے لئے رکھ دیتی ہوں آج جو ہے وہ مجھے لنچ میں کڑی بنانی ہے اور کڑی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے پکنے میں یعنی تقریباً ایک سے دو گھنٹے تو میں نے کہا پہلے پکنے کے رکھ دیتی ہوں جس کے لئے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک کپ بیسن اور ہاف کے جی جو ہے وہ دہی لے لی ہے اور اب اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں مسائلے جس میں نمک آپ حس بے ضرورت یوز کر جائے گا اور ساتھ ہی میں نے حلدی اور زیرا پاودر ایک ایک ٹی سپون لیا ہے ریڈ چیلی پاودر اور دھنیا پاودر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بعد میں ریڈ چیلی پاودر مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا پھر میں نے اسے تھوڑا سا جو ہے وہ نکال دیا تھا آپ جو ہے وہ زیادہ مرچے کھانا پسند کرتے تو اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کے اکورننگ ایڈ کر لیا گا پھر اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا تقریباً پانچ سے چھے گلاس اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ میں مکس کر کے رکھ دوں گی اور اب میں جو ہے وہ لے لوں گی دو پیاز میں نے لی ہے سمال سائز کی بس آپ نے بھی پیاز لے لی نہیں ہے اسے کٹ کر لیں گے اور اسے ہم ڈال کے جو ہے وہ بلینڈر میں جو ہے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پیاز جو ہے وہ کافی زیادہ ریڈ تھی اور اس کے اوپر ایک چھلکا سا تھا جو مجھے رکھ رہا تھا کہ وہ تو پیس جائے گا لیکن وہ نہیں پیسا سو کوئی جو ہے اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے اور میں نے کیا کیا ہے کہ اس ٹرین آل لے لیا ہے اس میں میں اچھی طرح سے جو ہے وہ پیاز سارا جو میں نے پیسی تھی وہ ڈال کے اس اچھی طرح سے جو ہے وہ چھان لیا ہے اور یہ جو جو چھلکے چھلکے وہ اوپر رہ گئے ہیں سو بس ابھی اچھی طرح سے جو ہے وہ پیاز اسے میں نے مکس کر دی ہے اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے لحسن درک کا پیس جال دیا ہے بس یہی سارا انگریڈینٹس جائیں گے اس میں اور اب یہ چلی گئی ہے پکنے کے لیے اسے میں جو ہے اچھی طرح سے چمچہ چلا دوں گی اور اسے جو ہے وہ لو فلیم پر میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریبا میں نے اسے ایک سے جو ہے وہ دو گھنٹے تک پکایا تھا سو بیک ٹو دے کچن اور شریما کی پڑائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب وہ بلکل فری ہو چکی ہے اور میں آگئی ہوں کچن میں اور قریب جو ہے وہ پک رہی تھی سو اس کا دوسرے سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ پکورے تیار کر لیے جائیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ پیاز لے لی ہے میں جو ہے وہ پیاز کم ڈالوں گی کیونکہ میرے جو ہزبن ہیں ان کو پکورے میں پیاز تھوڑی کم ہی اچھی لگتی ہے سو آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ ایڈجس کر لی جئے گا ہری مرچیں اور پیاز وغیرہ سیکھے اور اب اس میں جو ہے وہ پس پیاز کٹ کے میں پاس ہرا دنیا فنش ہے لیکن آپ ہرا دنیا ڈالی جئے گا یہاں پہ میں دو کپ بیسن لے لوں گی اور اس میں جو ہے ایڈ کروں گی سارے مسالے جس میں میں نے ایڈ کیا ہے نمک جو آپ اپنے جیسے ٹیس کے مطابق لی جئے گا ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون کے قریب اور ساتھ ہی میں نے کوٹی بھی مرچے لی ہیں ہاف ٹی سپون اور اس میں اب ایڈ کر دیا ہے میں نے تھوڑا سا زیرہ پاوڈر لائک ایک ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم ڈالا تھا اور بلیک پیپر ڈالی ہیں ٹھیک ہے اس پکوڑوں میں آپ مسالے جو ہے وہ اتنا کوئی اندازہ ضروری نہیں ہوتا بس نمک کا اندازہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا سو بس اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لوں گی کہ کوئی بھی لمس اس میں نہ رہیں اب جو میں نے پیاس کٹ کر کے رکھی تھی اور ہری میرچیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون تھرٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا اور اسے بہت اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اور فوراں سے جو ہے وہ میں ان کو فرائی کرنا سٹرٹ کر دوں گی اور آپ کو ابھی جو ہے وہ ایک تھوڑی سی جو ہے وہ پڑی کی جھلک نظر آ رہی ہوگی کہ کڑی بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ پک گئی ہے سو میں نے اسے لو فلیم پہ کور کر کے جو ہے وہ پکھونے کے لئے چھوڑا ہوا ہے اور بس میں سے جو ہے وہ ون بائی ون پکوڑے ڈالتی جاؤں گی اور میں تھوڑے چھوٹے پکوڑے بنا رہی ہوں کیونکہ ہسپرین نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بنانا بڑے نہیں بنانا اسی وجہ سے جو ہے وہ میں چھوٹے بنا رہی ہوں آپ جو ہے وہ بڑے پکوڑے اگر ڈالنا کڑی میں پسند کرتے ہیں تو اسی حساب سے بنا لی جائے گا بس انہیں جو ہے ہم فرائی کرتے جائیں گے اور ایک سائٹ پر نکال لیں گے اور جب سارے پکوڑے ایک دفعہ ریڈی ہو جائیں گے تو پھر میں انہیں کڑی میں ایڈ کر دوں گی اور جب میں کڑی میں پکوڑے ایڈ کر دوں گی سارے تو اسے جو ہے وہ کور کر کے سلو آج پہ جو ہے وہ میں رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک دھڑکے کے لیے چیزیں نکال لی ہیں جس میں زیرہ ہے کڑی پتہ ہے گول والی لال مرچے ہیں اور ایک ہری مرچ میں نے اس کو آدھا ہے جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے بس یہ سب چیزیں آئل میں اچھی طرح سے ہم لوگ جو ہے فرائی کریں گے اور ڈال دیں گے کڑی کے اوپر سہی ہماری مزددار سی جو ہے وہ کڑی گرم گرم تیار ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ باری ہے صرف کرنے کی مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو یہ میری ریسیپی اور کڑی کیسی لگی کیا بنانا ہے ماما ہمجھے ہارٹ بنایا ہے ہارٹ اوکے اور یہاں گراس اور یہاں ریمبو نکلا ہوگا اور بارش کیا 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 ہم اس سے نہیں بنائیں گے ہم اس سے بنائیں گے اس سے یہ کلر پیپر سے بنائیں گے شام کے ٹائم جو ہے وہ بچوں کا لے کے بیٹ گئی ہوں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکٹیوٹی ان کو ایک دفعہ دن میں ضرور کرواتی ہوں سو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں ان کو زیادہ تر جو ہے وہ کلرنگ وغیرہ کی ایکٹیوٹی کرواتی ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنا مائنڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون سا کررہ کہاں پہ یوز کرنا ہے اور چھوٹی والی تو ابھی کرر وغیرہ وہ سیکھ رہی ہے کہ یہ کون سا کررہ ہے کہاں پہ یوز ہوتا ہے اور بڑی والی جو ہے اس کے سکول میں اسائیمنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اس کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چھوٹی والی سیکھ جاتی ہے سو میں زیادہ تر ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کروانا جو ہے وہ پریفیر کرتی ہوں یہ ساری جگہ ہے اور اب جو ہے نا میں نے کیا سوچا کہ میں یہ والے جو مساہ دے کے لے کر آئی ہوئی تھی سعودیہ سے جب آئی تھی تب میں لائی تھی تو اب میں سوچوں کہ میں ان کو چینج کر دوں اور اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ میں دے کر آئی ہوں دوسرے جار اور آپ کو پتہ یہ کہ میں سے چینجنگ تھا تھوڑے دن بعد جو ہے نا چینجنگ کرنے کا کوئی بھوٹ چڑھ رہا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بجے نا بہت اچھے سے اس رہاں کے جو ہے وہ ملے یہ والے اور موسم جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے دن با دن جو ہے وہ گرمیاں آفتم ہو رہی ہیں آئی سا آئی سا سرکیاں تھوڑی تھوڑی سے جو ہے وہ موسم میں بہتری آئی ہے سو بیک ٹو ورک اور میں جو ہے یہاں پہ آپ کو رکھاتی ہوں کہ میں کون سے والے جو ہے وہ جارز لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے سو یہ ہے جارز جو میں نے کر آئی ہی ہوں یہ بڑھے اور یہ مجھے اتنے اتنے کوئی سستے ملے میں آپ کو بتانی سکتھی اور یہ پورے یہ ایک ڈو تین چاہ پانچ ہیں پورے پرائس کے ٹین ہے پورے اور یہ فائف ہندرڈ ایمل کے ہے ٹین یہ دیکھیں فائف ہندرڈ ایمل اُلٹا دکھا رہی ہوں آپ کو بھی نا یہ دیکھیں فائف ہندرڈ ایمل کے ٹین پیسی سیٹ ہے اور یہ مجھے جو ہے وہ ملے ہیں ٹین ریال میں ٹین پیس کتنے سستے ہیں ٹین ریال سیل آفر لگی تھی تو میں فوراں سے جو ہے جا کے میں یہ لے کر آگئی کیونکہ مسالے ابھی یہاں پہ تھوڑے والے رکھے ہیں یعنی جو اور بھی مجھے مسال رکھنے ہیں یہاں پہ اس لیے میں نے کہا یہ لے لیتی ہوں اور ان کے اندر میں جو یہ دوسرے ان کے جو دھکنے ہیں وہ ساری جو چمچے ہیں وہ ہی میں دھو کے جو ہے نا واش کر کے پھر اس میں رکھ دوں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے یہ سارے مسالے کے لیے جو میں نے جارز ہیں ان کو میں نے جی طرح سے واش کر لیا ہے اور اب انہیں ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور میں ایسی ہوں کہ اگر میں نے ایک کام نکالا تو ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ اوپر جو ہے وہ کیبنٹس اور جو نیچے والے کیبنٹس ہیں ان کو بھی ایک ساتھ ہی کلین کر لیتی ان کے جارز بھی جو ہے وہ میں دھو لیتی ہوں سو یہ اور ایک اور چیز کے اس طرح سے یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون سے مسالے فنش ہوئے ہیں تو میں ان کو ساتھ ساتھ رائٹ ڈاؤن کر لوں گی سو ابھی آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ بھی کتنے زیادہ گندے ہو چکے ہیں تو اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ سارے کام نہیں مر جائے سو بس میں ان کو سب کو خالی کر رہی ہوں اور بھگوٹی جاؤں گی ایک بڑے پتیلے میں اور ان کے لیبل جو ہے وہ میں لگائے تھے پہلے وہ تار دوں گی اور کیبنٹ کی کچھ یوں صورتحال ہوئے گی بیفور بیفور آپ لوگ دیکھ لیں اور پھر ابھی جو ہے نا میں اس کی سیٹنگ کر کے بھی آپ کو آفٹر دکھاتی ہوں تا دان یہ ہوگی اس کی کلیننگ دن اور میں نے جو آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ پہلے بھی آپ لوگ ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ میں نے ان کی دوں یہاں پہ سیٹنگ جو ہے وہ کرلی ہے اور وہ پر ہوگیا ہے سارا جو ہے وہ کبارہ تو اس کو میں بھی سمیٹھوں گی پہلے میں وہاں پہنے وہ نکال کے رکھے ان کو میں دھوں گی اس کے بعد میں ان کو سمیٹھوں گی یہ ہے جی اب لاسٹ والا سٹیپ اور کافی زیادہ ٹائم لگیا تھا ان کو ڈرائے ہونے میں اور دھونے میں اچھی طرح سے میں نے جو ہے وہ دھویں ہیں جو پرانے والے جارز تھے اور اب میں جو ہے وہ نیو والے جار میں یہ سارے مسارے ٹرانسفر کر رہی ہوں اور جو میں نے جب کیبنٹس وغیرہ جب فلین کیے تب اس وقت میں نے دیکھ لیا تھے کہ دالے وغیرہ جو فینش ہوئی ہیں وہ بھی لکھ لی تھی اور اس طرح کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آئے کیبنٹ میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں کبھی کبھار کچھ ایسی چیزوں ہوتی ہیں کہ جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں پیچھے رکھ چلی جاتی ہیں اور جاتی ہی جاتی ہیں پھر کبھی یاد ہی نہیں آتی اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہر جو ہے پنجھا دن میں اس کیبنٹس کی جو ہے وہ سیٹنگ کر لینی چاہیے اس طرح سے جو ہے وہ کیبنٹ کلین بھی رہتے ہیں اور جو ہے وہ ہمیں اپنی چیزوں کا جو ہے وہ جو ہے وہ میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں یہ سارا بھی جو ہے وہ کام فینش ہو چکا ہے مسالے یہاں پہ جو ہے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں بہت صفائی سترائی جو ہے وہ ایک دم سے لگنے لگی سب چیزیں چمک چمک ہو گئی اور جو میں نے چینی پتی وغیرہ اور دودھ بھر کے رکھا تھا ان کو بھی میں نے ان کے بھی جارز بہت اچھے جو ہے وہ دھو کہ ان کو فل کر لیا ہے اور اس طرح سے بہت آسانی ہو جاتی ہے فل ہو چکے ہیں دھل چکے ہیں کچن ساف سترہ لگنے لگتا ہے اور آپ نے کھانا بنانا ہے اپنی کچن میں جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو اس کو کیوں نہ ہم کلین کرتے رہیں اور ساف سترے کچن میں کھانا بنائیں سو یہاں بھی اوپر والا کیبنٹ میں نے دوبارہ سے ارگنائز کر دیا ہے کبھی میں یہاں پہ ٹوکری رکھ دیتی ہوں اور کبھی نکال لیتی ہوں تو یہ اپنی میری مرضی چلتی رہتی ہے کچن میں اور اوپر والی بھی جو ہے وہ سب چیزیں ارگنائز ہو چکی ہیں اور جو مسالے کی دوسرے جارز تھے جو پچھلے والے تھے شیشے والے میں نے ان کو اچھے سے کلین کر لیا ہے اور ان کے جو ڈھکنے ہیں وہ میں نے ڈسکارڈ کر دی ہیں اس کا بھی میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گی کہ میں ان کا کیا کرنے والی ہوں ابھی تو فی الحال میں آپ سے لے لیتی ہوں یہاں پہ اجازت ویڈیو ہو چکی ہے بہت زیادہ لمبی کسی اور نئے ولوگ میں دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو آج کا ولوگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اور لائک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملوں گی till then take care اللہ حافظ